بہت افائی اس طرح سے ہوتا ہے کہ بہت سارے کام آن ایکسپیکٹرلی ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے مائن میں پریپیر نہیں کیا ہوتے ہیں اسلام علیکم فیر پیر ویورز تو کیسے ہم لوگوں امید کرتی ہو سب چکتہ ہوں گے آپ سب بھی کمیٹر سے رمضان بہت مبارک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھارش کے بعد ویدر بہت زیادہ حسین اور خوبصورت سا ہوا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوب کافی اچھی نکلی ہوئی ہے ہر طرف بہت زیادہ ساف ستھا سا محول لگ رہا ہے ویدر بہت نیٹ اینڈ کلین لگ رہا ہے اور آج جو ہے باہر گمنا پینا بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن ہوا بھی چل رہی ہے تو ہم نے تھوڑا سا پیدل جننے کے بعد جو فیصلہ کیا کہ ہم گاری پی جائیں گے تاکہ جو بھی ہم نے چیزیں لینی ہے وہ جلدی سبائے کر کے ہم گھر واپس آئیں اور اپنی شام کی افتاری کی تیاریاں جو ہیں ان کو سٹارٹ کر دیں بیکرز جو ہے وہ ٹائم بہت جلدی گزے جاتا ہے اس ٹائم تو پھر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جی ہم لوگوں نے اپنا سمان بائے کیا اور اس کے بعد گھر آئے اور آتے ہی میں نے دودھ اوبرنے کے لیے رکھا تاکہ میں ملکشک بناوں گی تو اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے سوچا تھا کہ پہلے بوائل کر کے رکھ دوں تو دودھ جو ہے وہ خراب ہو جکا ہے تو میں نے فوراں سے پلان چینڈ کر دیا میں نے کہا آج میں بناوں گی پالک پنیر تھوڑی سی تو بس یہ میں ون سرفنگ بنا رہی ہوں بالکل تھوڑی سی تو فٹا فٹ سے میں نے اس کی پنیر بنا لی ہے دودھ کی جو خراب ہوا تھا تو دوسری طرف میں نے پالک جو ہے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا ہے میں نے بہت تھوڑی سی پالک یہاں پہ ہی اس کی ہے تو پانی ڈال کے میں نے اس کو جو ہے پالک کو اچھے سے واش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اس ابلتے ہوئے پانی میں یہ اچھے سے ابل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑا سے میں نے سالٹ بھی اڈ کیا تھا دوسری طرف میں فٹا فٹ سے پریپیار کر رہی ہوں شام کے لیے افتاری کے لیے پکوڑے تو یہاں پہ میں نے چھئی میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جن کو بری کٹ کر لیا تھا ہاف ٹی سپون کوٹی لال میچے ہاف ٹی سپون لال میچے کا پاودر اور وان ٹی سپون میں نے اس میں سالٹ اڈ کر دیا ہے اور گرم مسالہ جو ہے یہ میں نے اس میں وان ٹیبل سپون اڈ کیا ہے جس میں سوکھا دنیا اور تھوڑا سا زیرہ تھا اس کے علاوہ جی میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے انار دانا تقریباً وان ٹیبل سپون بھر کے اور اس میں میں نے پالک ایڈ کی ہے آپ اپنے ٹیس کے کورڈنگ کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو پنیر ہے اس کو میں نے اس طرح سے کسی وزنی چیز کے نیچے رکھا ہوا تھا تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے اسی لئے اس کی اس طرح سے اتنی اچھے سے کٹنگ ہو رہی ہے ویسے تو نورملی اگر یہ پنیر ہم نے بنانی ہو تو ہم نورمل دودھ کو بائل کرتے ہیں جو وہ اوبل جاتا ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ لیمو یا پر وینیگر ایڈ کر دیتے ہیں لیمو کا جوس جو ہے وہ ایڈ کرنے سے یا پھر وینیگر وان ٹیبل سپون ایڈ کرنے سے بھی اچھے سے دودھ پھڑ جاتا ہے اور بہت اچھی پنیر ریڈی ہو جاتی ہے تو بس فٹا فٹ سے اس کو یہ ہوتا ہے سیٹ کرنے کے لیے رکھ دینا چاہیے تاکہ یہ اس طرح سے کیوبز گرہ بنجے اب میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل جو ہے اس کو سپریٹ کر لیا اور یہ جو پیسیز ہیں ان کو میں نے بلکل لو فلم پر کک ہونے کے لیے رکھ دیا ہے دوسری طرف پکوڑوں میں میں نے تھوڑی سی گرین مرچیں ایڈ کی ہیں اور اب میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں تقریباً فور ٹیبل سپون بھر کر تو اس میں بیسن ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہ جو ہے پنیر ہماری ایک طرف سے کک ہو چکی ہے تو میں فٹا فر سے اس کی سائیڈوں کو چینج کر رہی ہوں تاکہ دوسری سائیڈ بھی بلکل اسی طرح سے لائٹ سے کک ہو جائے اور یہ جو کک ہونے کے بعد بہت اچھی لگتی ہے ایسے بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت زیادہ کرنچی لگنے لگ جاتی ہے بہت ہی مزے کی تو اس طرح سے میں نے اب ساری سائیڈے کو پلٹ کے ون اور ٹو منٹ کے لئے مزید کک کیا ہے تو یہ کک ہو چکی ہے میں نے اس کو پین سے نکال دیا ہے باہر اب میں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون بھر کر جو ہے وہ میں نے آئل ایڈ گیا ہے اسی پین میں اور اس میں میں نے ون میڈیم سائز کا جو پیاز ہے اس کو بریق چوب کر کے رکھا ہوا تھا یہ اس میں ون اور ٹو منٹ کے لئے کک کروں گی بلکل لو فلیم پر اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ادھرک تقریباً half ٹیسپون میں نے اس کو کریش کر کے رکھا ہوا تھا ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی half میں نے کٹ کر کے رکھا تھا ٹ MASTER اور تھوڑی سی میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی گرین چلی تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو اسی طرح سے میڈیم ٹو لو فلیم پر کک کروں گی میں نے کور کر کے اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لئے بلکل لو فلیم بر کوکیا ہے اب میں اس میں تھوڑی سی لال مرچوں کا پاورڈر اور ساتھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی کٹی لال مرچیں ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی بلکل ہاف تی سمون سے بھی کم میں نے ایڈ کی ہیں اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی حلدی تقریباً 2 اور 3 پینچ کے قریب ہے یہ حلدی بیکرز بہت تھوڑی سی بنا رہی ہیں اس لیے تھوڑی تھوڑی چیزیں ایڈ کر رہی ہیں تھوڑا سا میں نے سالٹ ایڈ کیا مزید اس کو کوک کیا ہے تقریباً 5-10 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں اچھے سے جو ہے وہ کوک ہو چکی ہیں اب میں اس کو اس طرح سے میش کر لوں گی اس سارے مسالے کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بیکرز ساری چیزیں اچھے سے کوک ہو چکی تھی اسی وجہ سے یہ پیسٹ جو ہے بہت ہی زبردستہ ریڈی ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی جو میں نے بوائل کر کے کیوئی تھی پالک یہ بہت تھوڑی سی لگ رہی ہے تو یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تقریباً یہ 4 ٹیبل سپون ہوگی تو جو ہے اب میں اس کو مزید جو ہے وہ 1 ار 2 منٹ کے لیے اسی طرح سے اس مسالے کے اندر کوک کروں گی یہ دو لوگوں کے لیے سرونگ ہے ایک ٹائم کی بس اتنا صحیح یہ سالن ریڈی ہوگا آپ جائیں تو جتنا مرضی زیادہ بنا سکتے ہیں اب میں اس کو اگین جو ہے وہ اس طرح سے میش کر لوں گی تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ پالک بہت ہی زبردستی اس کے اندر جو ہے وہ مکس ہو گئی ہے اور مسالہ بھی اس کے اندر اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو گرین کرنے کے بعد بہت ہی زبردستہ یہ ٹیکسر اس کا ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سو میں نے پانی اٹھ کیا ہے اب جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اسے طرح سے تقریباً فائر منٹ کے لئے میں نے اس کو مزید کک کیا ہے اور یہ جو پانیر میں نے اس طرح سے روشٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ اس میں ایڈ کر دوں گی تو بہت ہی مزیدار سے اور بہت ہی جٹ پر سے کوئی ایک سی ریسپ ہی ہے آپ بھی اس کو ٹرائر لازمی کیجئے گا بہت ہی زیادہ مزیدار بنی تھی پالک پانیر میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا اتنا اس کا ٹیسٹ ہوگا میں نے یہ فرسٹ ٹائم ٹرائی کی تھی لیکن یہ بہت زیادہ مزیدار بنی تھی پالک پانیر ریڈی ہے دوسری طرح میں نے کڑائی میں اب تقریباً دو کپ بھر کے آئل ایڈ کر دیا ہے اور یہ جو مسالہ میں نے پکوڑوں کے لئے ریڈی کیا تھا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی جب میں ان کو فرائے کرنے لگی ہوں اس طرح میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا بکوز اگر ہم پہلے کر دیں تو نمک جو ہے اور اس کے وجہ سے بہت زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ بلکل بھی اچھے پکوڑیں نہیں ریڈی ہوتے ہیں تو آئل میرے اچھے سے گرم ہو چکا ہے فٹا فرسے میں پکوڑیں جو ہے ان کو فرائے کرنے سٹارٹ کر دیا ہے اب میں اور کوئی کام نہیں کر رہی اس لئے جو ہے میں نے تھوڑا سا پانی اس مکسر میں ایڈ کیا تھا اور جو ہے پکوڑے ون بائی ون میں اس میں ڈال دی جاؤں گی اور ان کو فرائے کر دی جاؤں گی ون اور ٹو منٹ کے لئے ایک سائٹ سے کک کیا ہے اب ان کی سائڈوں کو چینج کر دوں گی اور دوسری سائٹ سے بھی بلکل لو فلیم پر ان کو کک کروں گی تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار سے بہت ہی کرنچی سے ہماری پکوڑے جو ہیں یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے باقی جو پکوڑوں کا مٹیرل بچا ہوا ہے اس سے بھی میں اسی طرح سے پکوڑے ریڈی کرلوں گی تو اسی طرح سے میں اس میں ڈالتی جا رہی ہوں تاکہ فٹا فٹ سے ہمارے پکوڑے ریڈی ہو جائیں تو پھر ہم اپنی افطاری کے جو بھی ٹیبل ہے اس کو فٹا فٹ سے سیٹ کریں اور پھر افطاری کے ٹائم جو ہے وہ بلکل قریب ہوتا ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تقریباً دس یا پانچ منٹ پہلے میں کیچن سے بلکل فری ہو جاؤں کیونکہ اس ٹائم بہت مزہ آتا ہے اگر ہم دعا کر رہے ہوں بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے کیچپ اور مائنس کو سپریڈ کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسکو کوڈنگ جیسے چاہیں اس کو کھا سکتے ہیں اور جیسے چاہیں آپ سب کر سکتے ہیں تو یہ جی پالک پنیر بھی ریڈی ہے سات گاجر حلوہ ہے اور ساتھ میں یہ مزہدار سے پکوڑے ہیں تو یہ ہمارا دینر اور ہماری مزہدار سی تاری جو ہے یہ ریڈی ہو چکے امیت کتیوں کو پسندہ ہی ہو گیا آپ الازمہ ٹائے کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھی اور ہمیشہ خوش رہی ہو کہ اللہ حافظ